ہیلو دوستو بھارت کے ٹی ٹونٹی وولڈ کپ جیتنے کے بعد تین کھلاڑیوں نے ٹی ٹونٹی کرکٹ سے سنیاز لینے کی گھوشنا کی ہے ان میں سے ایک ویرات گھولی بھی ہے آج ہم ان کی کرکٹ یاترہ کے بارے میں بات کریں گے دوستو اس کھیل کو لے کر میں خود بھی بہت جنونی رہا ہوں میں بھی ہر دوسرے انڈین بچے کی طرح بچپن میں اسے کھیلتے ہوئے ہی بڑھا ہوا ان دنوں پریوار میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ یہ نیا بیٹھ کھرید پاتا یا لیدر کی بول سے کھیل پاتا تو میں گاؤں جا کر اپنے بڑے پتہ جی کو بول کر لکڑی کا بیٹھ بنوایا کرتا تھا اور ہم کورک کی بول سے کھیلتے تھے میں بیٹنگ کرتا تھا اور میرا بڑا بھائی بولنگ کرتا تھا ہم ریڈیو پر خوب کمنٹری بھی سنتے تھے ان دنوں اس کا مجھائی کچھ اور ہوا کرتا تھا مہیندر امنہ جب ویسٹنڈی جا کر خوک سورٹ پر چھکے مارتے تھے اور کمنٹری اپنے انداز میں اسے بیان کرتے تھے تو میرا سینہ گرو اسے پھول جاتا تھا بعد میں میرا اور بڑے بھائی کا کرکٹ پریم جو ہے اس کا فرق اس کا اصل میرے بھتیجے انمک چند پر بھی دکھائی دیا جسے میں نے تین سال کی عمر میں ہی بیٹھ پکڑا لیا تھا اس نے بھی ویرات کولک کی طرح ہی دو جار بارہ میں انڈر نینٹین کا ورلڈ کپ جیتا تھا دوستو فائنل میں 111 رن نوٹ آؤٹ بنائے تھے اوستیلیا کے اگرز کلتے بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور تب ہی سے اس کی تلنا ویرات کولی سے کی جاتی تھی لیکن اس کے جیون کی یادرہ الگ رہی آج وہ امریکہ میں کرکٹ کھیل رہا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اب بھی اپنے کھیل کولی کے بہت سیڈیس ہے اور اسے ایک مقام تک جرور پہنچا کر رہے گا فیلال آج ہم بات کر رہے ہیں ویرات کولی کی دوستو میں ویرات کولی کو دلی کرکٹ کے سمجھ سے ہی جانتا ہوں انمک تو ویرات کئی بار ایک ساتھ کھیلے ہیں ویرات کا پہلی بار میں نے جو نام سنا تھا وہ تب سنا تھا جب ان کے پیتا جی کا دھیان دھو گیا تھا اور اگلے دن انہیں رنجی کی ایک میچ میں 94 رنوں کی بہتی جوجارو پاری کھیلی تھی تب سے ہی وہ ایک الگ ہی لیگ کے کھیلاری کی روپ میں اوپرنے لگے تھے دوستو ویرات کولی کی کرکٹ یادرہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ریلینٹلس پیسن ہے جس میں انویورنگ ڈیٹرمنیشن ہے اور لیٹس نٹ فارگیٹ جس میں ریمارکیبل ٹرانس فارمیشن بھی سامل رہے ان کی اگریسیف سنوات سے لے کر گلوبلی ریسپیکٹڈ اور ایڈمائیڈ کرکٹر بننے تک کولی کی کہانی پرزیویرنس اور ایچیلنس کی کہانی ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم ان کے کریئر مائلسٹونز ایچیویمنٹس اور ایوولوشن پر ان ڈیپتھ نظر ڈالیں گے جس نے انہیں ایک کرکٹنگ لیجنڈ بنا دیا ارلی لائف اینڈ انٹرڈکشن ٹو کرکٹ دوستو ویرات کولی کا جن پانچ نومبر انیس سو اٹھاسی کو دلی میں ہوا تھا کم مملب سے ہی یہ ساب تھا کہ ان کے پاس کرکٹ کے لیے ایک ویسیس ٹیلنٹ تھا کولی کی جرنی دلی کی بوسلنگ سٹریٹ پہ شروع ہوئی جہاں انہوں نے انمیسٹ انتھیوزیازم اور سکل کے ساتھ گلی کرکٹ کھیلنا شروع کیا ان کے پتا سری پریم کولی نے ان کے پرٹینسیل کو جلدی بھاپ لیا اور انہوں نے نو سال کی چھوٹی عمر میں ہی انہیں ویسٹ دلی کرکٹ اکادمی میں ایڈمیسن دلا دیا انڈر نینٹین ورل کپ دو جار آٹھ دوستو کولی کا پہلا میجر مائلسٹون ہم جسے کہہ سکتے ہیں دو جار آٹھ میں آیا جب انہوں نے ملیشیا میں آئی سی سی انڈر نینٹین کرکٹ ورل کپ میں بھارتی ٹیم کی کفتانی کی اس ٹورنامنٹ کی دوران ان کی لیڈرسیب سکلز اور بیٹنگ کلا پوری طرح سے ڈسپلے پر تھی کیونکہ انہوں نے کروشیل رنس بنائے اور سٹیٹیجک ڈسیجنز لیے جو ان کی ٹیم کو جیت کی اور لے گئے یہاں جیت انتراستی منچ پر کھولی کی یاترہ کی شروعات کا پرتیق تھا ڈیبو ان انٹرنیسل کرکٹ کھولی نے اٹھارہ اگست 2008 کو سری لنکا کی خلاب بھارت کے لیے اپنا ون ڈے انٹرنیسل او ڈی آئی ڈیبو کیا انٹرنیسل کرکٹ میں ان کے شروعاتی دن اکیسنل بریلینس اور انکنسسٹینسی سے بھرے ہوئے تھے حالانکہ ان کی ٹیلنٹ کو لے کر کسی کو کوئی شک نہیں تھا اور انہوں نے جلدی ہی بھارتی یہ ٹیم میں اپنی جگہ پکی کر لی ان کی اگریسیب بیٹنگ سٹائل اور اس کے ساتھ ہی ٹارگیٹ کو چیج کرنے میں ان کی مہارت نے انہیں جلدی ہی ٹیم کے لیے ایک بہت ہی مولیوان ویلیوبل کھلاڑی بنا دیا رائزنگ تھوڈی رینک کولی کے کریئر کا ایک سگنیفیکنٹ ٹرننگ پوائنٹ 2010-11 سیزن کے دوران آیا آسٹریلیا اور دکھن افریقہ کے خلاف ان کے پرفومنسز نے ایک بیٹسمنٹ کے روپ میں ان کی گروئنگ میچورٹی کو پردرست کیا پروو کیا 2011 میں انہوں نے بھارت کے ویسپک اپ ابھیان میں کروشل رول لبھایا بنگلہ دیس کے خلاف ایک مہتوپور ستک بنا کر اور پورے ٹورنمنٹ میں کنسسٹینٹلی اپنا اہم یوگدان دے کر 2011 آئی سی سی کرکٹ ورل کپ میں بھارت کی وکٹری کوہلی کے لیے ایک ڈریم کم ٹو تھی اور اس نے انہیں ٹیم کے ایک کی بہت ہی کی میمبر کی پلیئر کے روپ میں ہمیشہ کے لیے لگ بگ ستھاپیت کر دیا کپٹنسی اینڈ لیڈرشپ کوہلی کی لیڈرشپ جرنی 2012 میں شروع ہوئی جب انہیں بھارتی ٹیم کا وائز کیپٹن نیوکت کیا گیا ان کی اگریسیب اپروچ اور نیور سے ڈائی ایٹیچوٹ انہیں ایک نیچرل لیڈر بناتے تھے دسمبر 2014 میں ایم ایس دھونی کے اچانک ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں ٹیسٹ کپتانی سوپے گئی کولی کی کیپٹنسی یوگ نے بھارتی کرکٹ میں ایک سگنیفیکنٹ شفٹ دکھایا بہت ہی مہت تو پونٹ سپی سے کہا جائے گا انہوں نے فٹنس اگریسن اور فیرلیس اپروچ پر جوڑ دیا جس نے ٹیم کو ایک فارمیڈیبل فورس میں بدل دیا بہت ہی خطرناک ٹیم جسے کوئی حل کے میں نہیں لے سکتا تھا ریمارکیبل اچیومنٹس ایج کیپٹن کولی کی لیڈرسپ میں بھارتی ٹیسٹ ٹیم نے نئی اوچائیوں کو چھوا بھارت دنیا کی نمبر ایک رینک والی ٹیسٹ ٹیم بن گیا اور کولی نے بھارت کو اوور سیز میں ہسٹورک سریز ون دلائی جس میں دوزار اٹھارہ انیس میں آسٹریلیا میں ایک میموریبل ٹیسٹ سریز وکٹری بھی شامل ہے ان کا خود ایجامپل بن کر لیڈ کرنے اور اپنی ٹیم کو انسپائر کرنے کی سامرتی ہے ان کی گزب کی بیٹنگ پرفومنسز میں صاف دکھتی تھی کولی تین کنزیکیوٹیو لگاتار سنچوریز بنانے والے پہلے بھارتی ایک اپتان بنے جو ان کی کنسسٹنسی اور ڈیڈیکیسن کا ہی پرمار ہے بیٹنگ مایل سٹونز اینڈ ریکارڈز ویناٹ کولی کے بیٹنگ ریکارڈز ان کے ایکسٹر آرڈینری ٹیلنٹ اور ورک ایتھک کا پرمار ہے انہوں نے بہت سارے ریکارڈز بنائے ہیں جن میں کچھ پرمک اس طرح ہیں فاسٹس ٹو ایٹ تھاؤجن، نائن تھاؤجن، ٹین تھاؤجن ٹین تھاؤجن، الیون تھاؤجن اینڈ ٹویل تھاؤجن ڈوڈی آئی رنز کولی نے ان مائل سٹونز کو ہسٹری میں کسی بھی انہ پلیئر سے جیادہ تیجی سے حاصل کیا جو ففٹی آور فورمیٹ میں ان کی انکریڈیبل کنسسٹنسی اور ڈومیننس کو ہی دکھاتا ہے موسٹ سینچوریز ان رن چیزز چیز ماسٹر کے روپ میں جانے جانے والے کولی کے پاس ٹارگیٹس کا پیچھا کرنے میں انپیرلل ریکارڈز ہیں پریسر کو ہینڈل کرنے اور اپنی ٹیم کو وکٹری کی اور گائیٹ کرنے کی ان کی ایبیلیٹی نے انہیں بے حساب عجت دلائی فارسٹس سینچوری ان اوڈیا ایز بائی اینڈین کولی نے دو جار تیرہ میں آسٹریلیا کے خلاب صرف باون بول میں ایک سینچوری بڑھائی جو ان کی ایگریسیو یٹ کیلکولیٹڈ اپروچ ٹو بیٹنگ کو درساتا ہے لیڈنگ رن سکورر ان ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز کولی کی ایڈیپٹی بلیٹی اور سوٹسٹ فارمیٹ آف دی گیم میں ان کے ہنر کو ان کے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں ہائیسٹ رن سکورر کے ریکارڈ میں دیکھا جا سکتا ہے ٹرانسفورمیٹی فٹنیش جرنی کولی کے ایوولوشن کا ایک سگنیفیکنٹ آسپیکٹ ان کی فٹنیش پر فوکس رہا ہے کریئر کے شروعاتی چرنوں میں وہ فٹنیش اور ویٹ کے ساتھ سنگرس کرتے تھے حالانکہ موڈن کرکٹ میں فیجیکل فٹنیش کے مہتو کو پہچانتے ہوئے کولی ریگرس ٹرانسفورمیشن سے گجرے انہوں نے ڈسپلین ڈائٹ ریگرس ورک آٹ روٹینز اپنائے اور فٹنیش کو اپنے جیون کا کور آسپیکٹ ہی بنا دیا ان کی فٹنیش ڈیڈیکیشن نے نہ کول ان کی پردرسن کو صدارہ بلکہ ورلڈ وائل کرکٹرز کے لیے ایک نیا بینچ مارک بھی استحفید کیا آف دی فیلڈ کانٹریبیوشنز دوستو میرے لیے ویرات کولی اس دن ایک بہت پسندیدہ کرکٹر بن گئے جس دن میں نے ان کے ہاتھ میں این آٹو بائیگرافی آف یوگی کتاب دیکھی جی ہاں یہ پرامہنس یوگا نان جی کی لکھی کتاب ہے اس کتاب کا کولی کے ہاتھ میں ہونا ثابت کرتا تھا کہ کولی بھیتر ہی بھیتر ایک دم بدلے ہوئے انسان بن گئے تھے کولی جتنے پربھاوی کھلالی بن گئے تو اس کا امپیکٹ کرکٹ فیلڈ سے پرے بھی جاتا ہے وہاں ویبھین فیلانتھروفک ایکٹیوٹیز میں سابل رہے ہیں جن میں ان کی فاؤنڈیشن ویرات کولی فاؤنڈیشن کے کام بھی سامل ہیں یہ فاؤنڈیشن انڈر پریولیج بچوں کو سپورٹ کرتی ہے اور سپورٹس کو پرموٹ کرتی ہے کولی کے سوسائیٹی کو واپس دینے اور پوزیٹی ایمپیکٹ بنانے کے پریاسوں نے انہیں فینس اور ساتھی کھیلاریوں سے اور اور زیادہ ریسپیکٹ دلوائی چیلنجز اینڈ سیٹ بیکس بہت سارے ایشٹیویمنٹس کے باوجود کولی کی جرنی چیلنجز کے بینا نہیں رہی ہے کریئر کی شروعاتی دور میں انہیں اگریسیب بیہیوئر کے لیے کرٹسیزم کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے اپنے ایگریسن کو پوزیٹیویلی چینل کرنے کے لیے کڑی محنت کی انجوریز اور فارم سلمس نے ان کی ریجلینس کا پریکشن لیا لیکن کولی کے ڈیٹرمنیشن اور نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ نے انہیں ہر بار سٹرونگر باؤنز بیک کرنے میں مدد کی دوستوں جبکہ کل کولی نے ٹی ٹونٹی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کی گھوشنا کی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی لیگ ایسی اب پوری شکتی سے ثابت ہو چکی ہے وہاں ریکارڈز میموریبل پرفومنسز اور گیم پر اپنا ایک لاسٹنگ ایمپیکٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں ایک فائری ینگ کرکٹر سے ایک میچور اور انسپریشنل لیڈر کے روپ میں ان کا وکاس ان کا ڈیولپمنٹ ان کی ڈیڈیکیسن ہارڈ ورک اور ریلینٹلس پرسویٹ آف ایکسیلنس کا ٹیسٹامنٹ ہے ان کی کہانی کروڑوں لوگوں کو انسپائر کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کیول ٹیلنٹ سے آپ مہان نہیں بنتے بلکہ ایوالڈ بھی ایڈیپٹنگ اور خود کا بیسٹ ورزن بننے کی کوشش کرنے پر ہی آپ مہان تاکی سیڑھیوں کو چڑھ پاتے ہو اور انت میں ہے کہ ویراد کولی کی کرکٹ جرنی جنون کی ٹکے رہنے کی اور خود کو ٹرانس فارم کرنے کی ایک گجب کی جنونی یادرہ ہے ان کے انگینت مائلسٹونز اور ایچیومنٹس میں انہیں آل ٹائم گریٹسٹ کرکٹرس میں سے ایک کے روپ میں ہمیشہ کے لئے ستھاپیت کر دیا ہے دوستو جیسے ہی ہم ان کے illustrious career کو celebrate کرتے ہیں ہم ان qualities کو یاد کرتے ہیں جو انہیں ایک true champion مناتی ہے کون کون سی qualities ہیں یہ unwavoring dedication relentless pursuit of excellence اور example سے inspire اور lead کرنے کی ability دوستو کوئی سک نہیں کہ کوہلی کی لگ ایسی future generations of cricketers اور world wild fans کو inspire کرتی ہی رہے گی آپ بھی ان سے فریدنا لے کر جیون میں کچھ مہان کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے like اور share ضرور کریں چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں اپنا قیمتی سمجھ نکال کر ہمارے چینل سے جوڑنے کے لیے آپ کا تہیر دل سے آبھار جانے سے پہلے چینل کی tag line کو دھوراتے جائیں من میں ہے تو ممکن ہے من میں ہے تو ممکن ہے نمسکار موسیقی